تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم پتہ کر پائیں کہ آخرکار ہم پہ جادو ہے بھی یا نہیں اور اس کی کیا علامات ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چل پائے تو آئیے جانتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جادو کے اسرار موقدہ ہوئے تھے جس کے باعث وہ شدید بیمار بھی ہوئے تو اس سے ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ جادو برحق ہے اور ہوت بھی سکتا ہے اگر کسی پہ جادو کے اسرار اس کو پتہ کرنے ہے کہ اس کی کیا کیا علاماتیں ہوتی ہیں تو آج ہم جانتے ہیں سب سے پہلی علامات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچائی سے گڑتا ہوا پاتا ہے اکثر اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں جس میں وہ پلیت چیزیں پاتا ہے اور اکثر اس کو خواب کے اندر اس طرح ڈرائے جاتا ہے جس کے اندر زہریلی جانور بھی شامل ہوتے ہیں دوسری علامات جادو کی یہ ہے کہ بندہ بار بار کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ایک بیماری سے نکل کے دوسری بیماری کی طرف چلا جاتا ہے بلاکھر وہ اسی کشمہ کشک کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک جادو کی علامات ہے تیسری جادو کی ایسی علامات جس میں انسان اپنی آنکھوں دے کی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے اور اس کو پھر وہ جگہ پہ نہیں ملتی اور اکثر وہی پر ہی وہ دوبارہ وہی چیز اس کو کچھ دیر بعد مل جاتی ہے یہ بھی ایک جادو کی علامات کلاتی ہے اگر بیٹھے بیٹھے یا چلتے پھڑتے آپ کو اچانک سے اپنے جسم کے اندر کوئی حرکت محسوس ہوتی ہے جو کہ آپ کی ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور وہ آپ کو آپ کے جسم کے اندر محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی علامات ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے ماجرے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی علماریوں میں انگھی کے کپڑے ان کو پھٹے ہوئے بھی ملتے ہیں اگر آپ کے کپڑوں پر اچانک کٹ لگ جاتے ہیں یا اگر وہ پھڑی آتے ہیں اور آپ کو وہ کپڑے ملتے ہیں یا اگر آپ کے پینے ہوئے کپڑوں میں بھی اس طرح کی حلچل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی علامات ہے بار بار کاموں میں رکاوٹ اکثر انٹریویو کے لیے جانا اور ہمیشہ ناکام ہو جانا یہ بھی ایک جادو کی علامات ہے اگر آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ضروری ہی نہیں کہ وہ کوئی اور شخصیت ہو آپ کے والدین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اگر بلا وجہ گھر کے اندر لڑائی جگڑے شروع ہو جائیں اور چھرچرہت پیدا ہوتی ہو اور آپ لوگ کے آپس میں ہی ناکچاکیاں رہتی ہو تو یہ بھی ایک جادو کی علامات ہے تو اب ہم چلتے ہیں جادو کے اس مرحلے کی طرف جس سے ہم آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر بلا آخر جادو ہے بھی یا نہیں تو آئیے چلتے ہیں تو ہمیں اگر جادو کی علامات کا پتا کرنا ہے کہ آخر ہمارے اندر کوئی جادو کے معاملات ہے یا نہیں یا جادو کے اثرات ہے یا نہیں تو اس کیلئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک پیالہ پانی چاہے تو ایک پیالہ بھی لیں اور چاہے تو آپ ایک گلاس پانی بھی لے سکتے ہیں ایک پیالہ پانی یا ایک گلاس پانی لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ایک گھڑ پہلے آپ نے پی کے ٹیس کر لینا ہے کہ اس کا پانی کا ذائقہ کیسا ہے اس کے بعد ستر مرتبہ سورہ اخلاس پڑھنی ہے ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو دم کر دیں گے اس پانی کے اندر اور اس پانی کو پھر دوبارہ آپ پی کے چیک کریں گے کہ اس پانی کا ذائقہ پہلے سے اگر مختلف ہو یا یہ کڑوا لگتا ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کہنا جادو کے اثرات موجود ہیں اور اگر یہ ذائقہ بلکل ویسے ہی لگتا ہو جیسے پہلی مرتبہ پینے پڑھتا تو اس کا مطلب آپ جادو سے پاک ہیں تو پھر آپ کو حاسدوں کے حسد کی طرف اور نظرِ بد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہیں نظرِ بد کی وجہ سے تو آپ بیمانڈ ہی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ میں واقعی ہی جادو کی علاماتیں پائی گئی ہیں یا پھر آپ کو جادو کے اثرات کا پانی کے ذریعے پتا چل چکا ہے تو ہماری نیکس ویڈیو جادو کے علاج کا انتظار کیجئے کیونکہ اس میں پروپر صحیح طریقے سے اور اسلامی طریقے سے انشاءاللہ جادو کا علاج ملے گا میری لئے اور میری پوری ٹیم کے لئے روحانی چینل کے لئے دعا کیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ساری اچھی اچھی چیزیں اور بہت ساری علم والی چیزیں لانے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو فیض و کرم والا بنایں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیاں پھیلانے والا بنایں اللہ تعالی آپ کی و میری حجاتوں کو پورا عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی